لکھناؤں میں کیسرباگ علاقے میں پولیس مڈبھیڑ کے بعد پولیس نے تین بدماشوں کو گرفتار کیا ان بدماشوں کے نام ہیں اجا گپتا، ٹنکو نیپالی، لائک اور موہک شاستری جن کی پولیس کو بہت دنوں سے تلاش تھی ان گروہوں نے اب تک دو درجن صدق وارداتوں کو انجام دیا ہے جنہوں نے لکھناؤں نہیں بلکہ پورے دیش میں وارداتوں کو انجام دیا ہے ان تینوں بدماشوں کی گرفتاری کے بعد پولیس اب تک گروہوں کے سرگن آسا ہی تب باقی فرار ساتھیوں کی جارچ میں جھٹ گئی پولیس نے تینوں بدماشوں کو گرفتار کر نائک راست میں بھیج دیا رادھرے لکھناؤں میں ایک بار پھر انکاؤنٹر ہوا ہے انکاؤنٹر کے دوران تین اپرادیوں کو پولیس نے ہراست میں لے لیا ہے کیا کچھ ماملہ ہے یہ اسی سبیسے پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ایڈی جون راجیو کشنی ہے جن سے جانتے ہیں سر کس طرح کی یہ گھٹنا تھی اور کیسے پولیس نے اس کو ورکاوٹ کیا وگت کچھ سمیہ میں قریب چار پانچ گھٹنائیں ایسی تھی لکھنوں میں جو ورکاوٹ نہیں ہوئی تھی اور اس ابھی بڑی سنسنی کھیج اور گمبیر گھٹنائیں تھی ان میں جو بھی گینگ تھے جو بھی بدماش تھے ان کے دوارہ ویہاپاری کو ویہاپاریوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا اور کچھ گھٹناوں میں انہوں نے فائرنگ کی تھی جس میں کچھ ویہاپاری گھائل بھی ہوئے تھے الگ الگ گھٹناوں میں الگ الگ سمیہ پر ان سبھی کو بہت ہی گمبھیرتا سی لیا جا رہا تھا اور اس پورے معاملوں میں ان سبھی معاملوں میں گھٹناوں کے انعابرن کے لیے آٹھ ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا اس کی ستت آجی صاحب کے دوارہ میرے دوارہ مونٹرنگ کیا رہی تھی اور اس ایس پی ان پوری ٹیموں کا ڈیلی بیسس پر ان کا ریویو کر رہے تھے اس دوران قریب نو سو سی سی ٹی وی فوٹیج کا ادھیان کیا گیا ہجاروں نمبرز کا انیلیسس کیا گیا کرمینل انٹیلیئنس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ریکارڈز وغیرہ میں دیکھیا گیا اور فائنلی ان سب ایمیدنسز کے مادہم سے پسلے ایک ہفتے میں ہم لوگ ایک پرٹیکلر گینگ پر زیرو ان کیے اس گینگ کو جب observation پر لیا گیا تو ان گھٹناوں کے بارے میں بھی جانکاری ملی اور ساتھی یہ بھی جانکاری ملی کہ وہ بہت ہی نکٹ بھوشے میں دو اور بھی لوٹ کی گھٹنایں کاریت کرنے کی عوضنا بنا رہے ہیں کل رات کو کل شام کو ان گینگ کے بارے میں ایک سپیسیفک جانکاری ملی اس جانکاری کے ادھار پر تین ٹیموں کا گھٹن کیا گیا اور ایک ٹیم کے ساتھ ان کی کل رات کو مٹ بھیڑ ہوئی پولیس پر پولیس کی ٹیم پر ان کے دوارہ فائر کیا گیا جوابی فائر میں تینوں بردماشوں کو گولی لگی ہے تینوں گھائل ہوئے ہیں پرارمبک پوستاج میں انہوں نے تین گھٹناوں کے بارے میں اس پشت بتایا ہے جو تھانا گومتی نگر کی تھانا کشنا نگر کی اور تھانا ناکہ کی ان تین گھٹناوں کے بارے میں اس پشت بتایا ہے انہوں کے بارے میں پوستا چل رہی ہے اس گینگ سے سمبندیت کچھ انہے وقتی ہیں جو ابھی فرار ہیں دو تین وقتی اور ہیں ان پر آج ہی انام کی کاربائی کی گھنشنا کی جائے گی انام کی کاربائی کی جائے گی اور ان کے خلاب بھی سکت کاربائی کی جائے گی سار یہ جو گینگ پکڑا گیا ہے ان کے لوگ بیہار تک ان کا نیٹور تھا بیہار میں تمام گھٹناوں کو انہوں نے انجام دیا تھا ساتھے ساتھ دو ہزار تیرہ میں گھومتی نگر میں مہرہ تیا کان کو انجام دیا تھا جو اسی لاکھ روپے لوٹ لے گئے تھے تو کیا ان سمیں ان لوگوں کا پورا ہاتھ تھا جی بیہار سے ابھی بھی یہ ایک بینک کی ڈکیتی میں وانٹڈ چل رہے ہیں دو ہزار تیرہ میں جو آپ نے گھٹنا کا ذکر کیا اس میں بھی یہ بدماد شامل تھے اور اسی سمیں ان سے قریب اسی لاکھ روپے ریکاور بھی ہوئے تھے جو جن گھٹناوں کا آج کھلاسہ ہوا ہے ان گھٹناوں میں بہت کم سمان گیا تھا ایک میں کل چالی سیاہ روپے گئے تھے ایک میں کوئی پیسہ نہیں جا پائے تھا جو ایک لاکھ باسٹھے ہار روپے تھا وہ موقع سے ہی برامت ہو گیا تھا اور ایک اور گھٹنا میں بھی قریب پچاس سیاہ روپے گئے تھے ان سے قریب بیس سیاہ روپے ریکاور بھی ہوئے ہیں اور باقی بھی جو ساکشے ہیں اس سے پوری طرح سے یہ اس پشت ہے کہ ان کا انگرشنلوب انوارلمنٹ ہے اور ان کے شیش جو میمبرز ہیں ان پر بھی کیونکہ یہ بہت ہی سکری اپرادی ہیں بہت ہی دردانت اپرادی ہیں ان کے خلاف کٹھوزم کاروائی کی جائے گی جو سر فرار ہیں ان کے خلاف انام کی راج بھی بڑھائی جا سکتی ہے جی ان کے خلاف آج ہی ان کا انام کی راج بھی بڑھائی جائے گی اور پوری ٹی میں جو سوی اس میں لگے ہوئے تھے ان کو پشتر ہے اور پی کا ریوارڈ خوشیت کیا گیا یہ تھے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ایڈی جی جون راجیو کشنی جن کا ساپ طور پر کہنا ہے جو بھی اس گین کے فرار اپرادی ہیں ان کے اوپر انام کی راز بڑھائی جائے گی اس کے بعد بھی دکھ کروائی ہوگی کمیرمنٹ پون کے ساتھ امیت مطرح لائف ٹوڈے لکھنا بولیٹر میں فلال اتنا ہی دیجے جازت موسیقی